بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حضائفہ پوائنٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کولوس اسمان کی قسط نمبر اٹھانوے کے ٹریلر کے بارے میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ اپسوڈ میں دیکھا جیبے بارکن اور سلوی خاتون جیسے کریکٹرز کو اس ٹراما سے ختم کر دیا گیا اور قسط کے آخر میں اسمان سلیوک سلطنت کے ارچی سے ملتا ہے اور سلطان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں قسط نمبر اٹھانوے کے ٹریلر کے بارے میں کیا آئیگل ہاتون کو شہید کر دیا جائے گا بالا ملہون اور آئیشہ ہاتون کو کون سی مسئبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسمان بے پرگات کون لگائے گا تو پہلے بات کرتے ہیں اسمان کے بارے میں دوستو جیسا کہ اسمان یعنی شہر کی فتح کا اعلان کر چکا ہے اور رومانوس کو بھی معلوم ہے کہ اسمان یعنی شہر پر حملہ کرے گا رومانوس یعنی شہر سے حملے سے پہلے اسمان کے لیے ایک جال بچھائے گا لیکن اسمان اس جال کو توڑ کر یعنی شہر پر حملہ کرے گا دوسری طرف جیر کتائی اور آئیگل جن کا پیچھا بعض انتینی سپاہی کا رہے ہوتے ہیں اور شہر میں داخل ہونے کے بعد آئیگل اور جیر کتائی کا مقابلہ بعض انتینی سپاہیوں سے ہوتا ہے اور آئیگل کو شہید کر دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بالا، آئیشہ اور ملہون خاتون کے بارے میں تو ناظرین جیسا کہ رومانوس کو لوہار اور کمرال عبدال کا شہر میں موجودگی کا علم ہو گیا ہے تو ملہون، آئیشہ اور بالا خاتون کمرال عبدال اور لوہار کی مدد کے لیے پیس بدل کر یعنی شہر پہنچیں گی اور ہو سکتا ہے کہ جیر کتائی اور آئیگل کی طرح ان کا پیچھا بھی کوئی بعض انتینی سپاہی کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے وہ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو دوستو، بالا، ملہون اور آئیشہ خاتون کمرال عبدال کو بعض انتینیوں کے قبضے سے چھڑوا سکیں گی یا خود بھی کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ